عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا جوانی گزر گئی بڑاپا آ گیا ایک دن بیٹھے بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس نے پڑھا کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنرد میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہے لہٰذا جنت میں میری بیوی کون ہوگی دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو سہی جنت میں میری بیوی کون ہوگی پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی پھر تیسری رات دعا قبول ہو گئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دیس حبشا کی رہنے والی ہے اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں ممونہ ولید ہوں اور میں بسرا میں رہتی ہوں پتا مل گیا پھر آنکھ کھلی تو تحجد کا وقت تھا نوافل پڑے نواز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بسرا گئے وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا کیونکہ حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا بٹھا کر پوچھا حضرت بتائیں بغیر کیسے ہونا ہوا خیر تو ہے آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ کہ یہاں کوئی ممونہ ولید رہتی ہے لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضرت آپ اتنی دور سے چل کر ممونہ ولید سے مل لے آئے ہیں آپ نے فرمایا کیوں اس سے کوئی نہیں مل سکتا کہا نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں مارتے ہیں حضور کام ہی ایسے کرتی ہے کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے اور وہ عجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چُراتی ہے آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے آپ آرام فرمائیں اثر کے بعد آ جائے گی اور آپ ملنی جئے گا حضور نے فرمایا اثر کس نے دیکھی ہے کہاں وہ کس سمت گئی ہے لوگوں نے کہا حضور جنگل میں نہ جائیں بہت خوفناک جنگل ہے آپ نے فرمایا بتاؤ کس طرف گئی ہے لوگوں نے بتایا آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا اور جب میں جنگل میں گیا تو واقعی خوفناک جنگل تھا جنگلی جانوروں کی برمار تھی قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی تھی آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں اتنے درندے ہیں سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے یہ اکیلی عورت کس کس کو روکے گی خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جو لوگوں نے مجھے بتائی تھی جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا دو حیران کر دینے والے منظر تھے پہلا میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچا کر نوافل پڑ رہی تھی بھیڑ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی آپ فرماتے ہیں ایک تو یہ حیران کر دینا والا منظر تھا تو دوسری طرف کیا دیکھا کہا میمونہ تو نماز پڑ رہی تھی پھر بکریاں کون چرا رہا ہے بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے بکریاں چر رہی تھی شیر ان کے گرد گھوم رہے تھے اگر کوئی بکری باغتی جو اس کی فطرت میں شامل ہے شرارت کرنا تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتے تھے لیکن کہتے کچھ نہیں تھے آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان کھڑا یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ فطرت کیسے بدل گئی لوگ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی آپ فرماتے ہیں میں حیران اور پریشان کھڑا تھا مجھے نہیں پتا لگا کہ کب میمونہ نے سلام پیرا اور کہا کہ عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا آپ یہاں کیسے آگئے آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی تو حضرت محمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا نام کیسے پتا چل گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمونہ ولید سے سوال کیا اس سے پہلے ہم ملے نہیں ملاقات نہیں ہوئی تو میرا نام کیسے پتا چلا حضرت محمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی میں نے حضرت محمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی یہ تو غزہ ہے ان کی حضرت محمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رب سے صلاح کر لی اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ سلا کرنی ہے اس طرح کے مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ